جنازہ کی نماز یا فرض کفایہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ مردہ کو امام کے سامنے قبلہ کی طرف اس پرکار سے رکھا جائے کہ اس کا سر قبلہ کے داہینے اور ہو جبکہ پاؤں قبلہ کے بائیں ہو اور امام پورش کے سر کے پاس تھا مہیلہ کی کمر کے پاس کھڑا جنازہ کی نماز میں چار تکبیر کہی جائے گی پرتے ایک تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور تھاک رفع لیے دہن کریں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں دوسری تکبیر کے پسچات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں جیسا کی تشہب میں کرتا ہے تیسری تکبیر کے بعد مرتق کے لیے دعا کریں تتھا اکتمیا ہے کہ وہ دعائیں پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھانی تھے اس کے بعد چوتھی تکبیر کہیں تتھا تھوڑی دیر ٹھہرنے کے پسچات داہنی اور ایک سلام پھیڑیں یعنی دوسرا سلام بھی پھیڑتا ہے تو کوئی حرم نہیں کیونکہ کچھ حدیثوں میں اس کا ورمان ہے بھرن کے چار مہینہ کے ہو جانے کے پسچات یعنی گرب پات ہوتا ہے تو اس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی کیونکہ یہ حدیث پرمانت ہے اتہ بچہ کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی تتھا اس کے ماتا پتا کے لیے چھما امام دیا کی پرارزنا ارثات دعا کی جائے گی انفستت ارثات غائب مرت ویقتی کے جنازہ کی نماز پڑھنا مشروع ارثات پڑھانی تھے یدی اس کے جنازہ کی نماز نہ پڑھی گئی ہو جیسا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے جنازہ کی نماز پڑھی تھی جنازہ کی نماز پڑھنے والوں کی سنخیار اتنی ادھک ہوگی وہ مئیت کے لیے اتنی اچھی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے کارن جس مرتک پر سو کی سنخیار مسلمان جنازہ کی نماز پڑھیں سبھی اس کی چھما کے لیے سفارش کریں تو اس کی سفارش سوئی کار کر لی جاتی ہے اور کافر کے جنازہ کی نماز پڑھنی انوچت ارثات ناجائز ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے کارن ہے نبی آپ ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز کبھی نہ پڑھیں اور نہ اس کی سوادھی ارثات قبر پر کھڑے ہو کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اوجہ کاری رہتے ہوئے مرے ہیں